جاتا ہے اور فورن پولیسی ایکسٹینسیف سبجیکٹ ہے کل بھی جو اس ہاؤس میں ہوا سر اونریبل پریزنٹ کی تقریر کے دوران ماضی میں ہم نے دیکھا اس ہاؤس کی روایت ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے ایک ٹوکن کے طور پر پروٹیسٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پریزنٹ کا خطاب سنتے تھے کل آپ نے دیکھا کہ فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے ہاؤس میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ غلط روایات جو ہیں ناظرین قومی اسمبلی کے اجلاس اس وقت جاری ہے سپیکر آیا سادی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات ونشوریات اطلاعات اطلاعات اس وقت اجلاس میں زارے خیال کر رہے ہیں بات سن لیں نا فورن پولیسی بات سن لیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے اطلاع صاحب اڈریس دی چیئر سر جو سر there have been multiple statements from this side the house regarding friends of Pakistan honorable speaker اور ہوتا یہ ہے کہ ایک فاضل میمبر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے میری ریکویسٹ ہوگی آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری ذات پہ کیجئے آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری پولیٹیکل پارٹی میں کیجئے آپ نے تنقید کرنی ہے میرے ایک ایک میمبر میں کیجئے پاکستان پہ تنقید نہیں اجازت دی جائے گی سر انہوں نے انہوں نے پہلے بھی جناب سپیکر انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سازش کا بیانیاں گھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وطیرہ رہا ہے کہ فورن پالسی سے کھیلنا ہے آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھلوار کیا انہوں نے پوری ڈپلومیٹک کور کا جو کانفیڈنشل سسٹم ہے کمیونکیشن کا اس کو کمپرمائز کیا سر سائفر آتا ہے اس ملک میں سائفر is a کانفیڈنشل ڈاکیومنٹ اور سائفر کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے انہوں نے پورے ڈپلومیٹک کمیونکیشن سسٹم کی کانفیڈنشیالٹی کو کمپرمائز کیا کبھی کہتے ہیں بیسز دے دی کبھی کسی ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں کبھی کسی اور ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں اور جب یہ کسی دوست ملک پہ الزام لگاتے ہیں اس کے بعد ان کے اپنے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں سر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ سے تردید کی جائے کہ ہمارے فاضل ممبر نے کسی دوست ملک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی میری آنریبل سبیکر یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آگے بڑھا ہے معیشت کے حوالے سے مصبت خبریں آ رہی ہیں بلوم بگ اس پہ بات کر رہا ہے یو این ڈی پی اس پہ بات کر رہا ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان کے خورنج اسچینج ریزارز بڑھنے جا رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے آواز نہیں آرہی انچا بولو تھوڑا انچا بولو انچا بولو جناب سپیکر ہم یہ ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزویشن لائے جائے اور جو فورن پولیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جاری ہے ان کو اڈیالا سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے جناب سپیکر فورن پولیسی پہ یہ کامپرمائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اڈیالا جیل میں بیٹھ کے جو ملک کشمن بیانیاں چل رہے یہ وہی ہیں جنہوں نے نامائی کے حملے کیے تھے ملکی دفاع کی اوپر اب یہ فورن پولیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کی قتل اجازت نہیں دی جائے گی یہ ملک پہلے ہے سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں بہت شکریہ آنٹر سپیکر وفاقی وزیر